تو آپ کے بھی فون کا سٹوریج فل ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں اور سیدھا سی ایس ڈی کارڈ کے اندر سٹوریج ہو تو آج میں آپ کو اسی چیز کا سلوشن بتانے والا ہوں اس میں آپ کے تین ٹرک لگیں گے اور تینوں میں سے کوئی ایک ٹرک آپ کے اوپر ضرور کام کریں گی پہلی ٹرک بہت زیادہ بیسک ہے اور آپ نے پہلے بھی ٹرائی کر لکھی ہوگی پھر بھی ایک بار اس کو ریویجن کر لیتے ہیں ایلی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیامرہ کی سیٹنگ کو اپن کرنا سیٹنگ میں جا کر آپ اپنے سٹوریج کو ایس ڈی کارڈ کے اوپر کر دینا میں بھی آپ کی پروبلم سول ہو چکی ہوگی لیکن اگر نہیں ہوئی تو دوسری ٹرک کی طرف جاتے ہیں دوسری ٹرک آپ نے پلے سٹور کر جانا ہے وہاں سے جا کر ایک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے پروفیشنل کیامرہ ہے میں سکرین شوٹ بھی لگا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جا کونسی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ میں جا کر اس کے سٹوریج کو آپ کر دیں گے ایس ڈی کارڈ کے اوپر میبی آپ کی پروبلم سول ہو چکی ہوگی لیکن اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو میں آپ کو تیسرا سلوشن بتانے والا ہوں یہ ہنٹرڈ پرسنٹ ورک کرے گا آپ اپنے موبائل کے اندر ایس ڈی کارڈ یوز کر رہے ہیں بھی وہ بہت زیادہ گھٹیا کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کو وہ کیپچر نہیں کر پا رہا ہے آپ کو اس طرح کا ایک پروفیشنل ایس ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی میں ساتھ میں سکرین شور لگا گئے گا پروفیشنل کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ریڈ اور رائٹ سپیڈ آپ ٹو ہنڈرڈ ہونا ہی چاہیے کیونکہ جو بھی ویڈیو آپ ریکوڈ کرتے ہیں اس کی ویٹ ریٹ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے کوئی بھی نورمل ایس ڈی کارڈ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کو پروفیشنل ایس ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ ایک پروفیشنل ایس ڈی کارڈ لگا لیتے ہیں تو آپ ڈریکٹ اپنے موبائل کے کیمرہ سے ہی اس کو کیپچر کر سکتے ہیں ایس ڈی کارڈ کے اندر آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جاتے ساتھ ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس سے پوچھ سکتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسن ریپلائے کروں گا تینکیو فر ووچن میں ویڈیو